اللہ سے دوستی بڑھا دیں اللہ سے تعلق یہ جو اللہ سے تعلق ہے نا یہ بندے کو کبھی پریشان نہیں ہونے دیتا اور تعلق کی بڑی ساری قسمیں ہیں ضروری نہیں کہ صرف آپ نے نماز روزہ حج زکاة تک کی تعلق ہے یہ تو فرض ہیں پرائی ویسی کا تعلق تنہائی کا تعلق اور رب پر یقین کامل کا تعلق مثلا آپ یہ سوچ لیں کہ میرا رب میرے ساتھ کبھی بورا نہیں کرے گا اور اللہ کے ساتھ کسرت سے یہ کہتے رہے رضی تو باللہ رب اللہ میں راضی تو میرا رب میں تیرا بندہ تو میرا رب میں تیرا بندہ اور ذہن بنا لیں کہ میں نے رب کا شکوہ آج کے بعد نہیں کرنا جو ہوگیا سو ہوگیا اس کی معافی مانگتا ہوں نیسرے سے دوستی کا ہاتھ بڑھائیں اللہ کا تذکرہ بڑھا دیں اور ذکر میں سر فہرست قرآن ہے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں سمجھنا شروع کر دیں مشکلیں خود بخود آسان ہو جائیں گے مثال دیتا ہوں اگر آپ اپنے رشتے داروں سے پریشان ہیں اور سمجھیں دیں کہ سارے بچھونے میں بچھوپا لینے سپا نو ساری عمر شہد جٹایا مگر انہاں ڈانگ مارنو زیر نہیں چھینے کوئی بات نہیں پریشان کیوں ہیں اگر ایسے آپ کے رشتے دار ہیں تو لوگوں نے گھروں میں سامپ نہیں پالے ہوتے ان میں نہیں رہتے انہی میں رہ کے آزمائش ہے آپ کہیں اللہ ٹھیک ہے ہو گیا قرآن مجید کیا کہتا ہے اگر انہوں نے زیادتی کر بھی رکھی ہے تو صلح رحمی یہ تو نہیں ہے کہ جو میرے ساتھ اچھا چلے میں اچھا چلوں یہ تو بدلہ ہو گیا جوڑا اس کو جاتا ہے جو ٹوٹا ہوا ہو جو ٹوٹا نہیں اسے آپ نے جوڑنا کیا ہے الفی کہاں لگائی جاتی ہے علفت کی ضرورت وہاں ہے جاگلا ٹوٹ رہا ہے ہاتھ کھینچ رہا ہے ساتھ چھوٹ رہا ہے کچھ وہ کھچے کھچے رہے کچھ ہم تنے تنے اسی کشم کشمے ٹوٹ گیا رشتہ چاہ کا شریعت کہتی ہے وہ توڑتا ہے توڑنے دے آپ آگے بڑھ جائیں نرم ہو جائیں حوصلہ رکھیں گھر کے اندر ہے شوہر پیسے نہیں دے رہا حقوق پورے نہیں کر رہا کچھے نہیں کر رہے قرآن مجید پڑھئی ہے تھوڑی سی حدیث پڑھئی ہے آپ حیران رہ جائیں گے کہ کہاں کہاں کیا کیا نہیں ہوا دین کی خاطر کیا شاہی پوشاک پہننے والے سیدنا مصب ابن عمیر جن کے پاس جو خوشبو آتی تھی اس وقت روم سے آتی تھی سپین سے ان علاقوں سے اور وہ مقامی لوکل کسی کے پاس نہیں ہوتی تھی جانی پہچانی خوشبو جس گلی سے گزرتے تھے لوگوں کو پتا چل جاتا تھا مصب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر کے لیکن اللہ کے ساتھ جب دوستی بڑھائی تعلق بڑھایا اور قرآن کے ساتھ جڑے تو جو کبھی زمین پہ نہیں بیٹھا تھا پوشاک ایسی ہوتی تھی گھر لباس بدلنے کے لئے گئے تو اممہ کو پتا چل گیا کہ پتر کسی دے موڈ بین لگ پہا ہے اممہ نے دروازہ نہیں کھولا اندر سے ٹاٹ بوریا پھینکی وہی لگایا اور آ کر کے دارِ ارکم میں بیٹھ گیا دارِ ارکم میں کسی نے گزرتے ہوئے دیکھا یارے مصب نہیں یہ تو مکہ کا شہزادہ نہیں کہا ہاں یارے کڈہ پور سکون ہو کہ مٹی تھے بیٹھا تھا لے کسی نے کہا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی آشنائی کی لذت دیکھنی ہے تو رب سے کبھی جڑ کے دیکھ زمین والے بیٹھ کے اپنے سے چھوٹوں میں بیٹھ کے دیکھ جن کو لوگ حکیر جانتے ہیں ان میں بیٹھ کے ذرا آ زندگی مزا نہ کر جائے تو مجھے کہنا ویسے تو میں بڑے لوگوں میں نہیں بیٹھتا سچی بات ہے کہیں بیٹھ جاؤں ان کے شکوے اور شکایتیں سنو تو ایک ہی کہتا ہوں یار اللہ دا شکر ہے میری زندگی بڑی سکونہ لیے یہ دندی کر لو ٹینشنی کو نہیں کیا مطلب عمر کے اس حصے میں اگر میں ہاتھ پاؤں مارنا چاہتا تو بہت کچھ مار سکتا تھا گور بھی تھے مواقع بھی تھے رب نے صلاحیتیں بھی دی تھی سب کچھ تھا لیکن ایک سادی سی مناسب سی بڑی اللہ کا شکر ہے پرسکون سی رب سے شکوہ کوئی نہیں اور آپ حیران ہوں گے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے آج تو بات دا پتا نہیں اللہ بڑی بات موں سے نہ نکلوا ہے میری آج تک کبھی بھی کسی بھی مسجد کی انتظامیاں سے ایک لفظ کی بھی رب نے تون توکار لانے کا موقع نہیں دی شکوے جہاں ہوتے ہیں شکایتیں ہوتی ہیں بڑھتے جاتے ہیں اور شدتیں اختیار کرتی ہیں آپ کو میں بتا دوں گا میرا مقام رتوہ ادھر سے دوسری طرف سے یہی معاملہ اللہ کا بڑا شکر ہے میں رب کا کرم کہہ کے کہتا ہوں کہ ہماری ہمسائیگی میں بھی تقریبا یہی چل رہا ہے عام روٹین کے دوست حباب میں بھی یہی چل رہا ہے تو ہر جگہ تفوق اپنے سے بڑے سے رابطہ کر کے رب کا شکر کر کے معاملہ رب کی سپرد کر دیں وہ سنبھالے گا یہ سنبھالے گا میں تو کہا کرتا ہوں جاتے ہوئے اگر آپ اپنی دکان کسی کو کہہ جاتے ہیں نا دو منٹ خیال رکھیں دو منٹ خیال رکھیں میں نے ایک جگہ لہسانی ٹاؤن بریک لگائی وہاں پہ موڑ پہ پولی پہ تو ایک ریڑی خالی تھی میں اس پہ گیا تو میں نے پوچھا بھئی یہ مالک کہاں ہے کہندے جی حکم کرو اسی طرح یہ جو جمعہ بزار ہمارا آ رہا ہے فیضان مدینہ روڈ اس پہ بھی رات کو ایک ریڑی خالی ایک بندہ کھڑا ہے میں نے اس سے پوچھا اس نے پہلے اس کا سمان تول کے دیا کہندے جی یہ میرے زمیلہ آگیا ہے میں انہوں آدھ آس گیا ہے پہلے وہ تو پھر میں اب یقین کریں دلی خوشی ہوئی ایک انسان اس قدر لحاظ کر یا رب کو جب آپ کہہ جاتے ہیں اللہ کی سپرد تو وہ خیال نہیں رکھے گا جانے والے جا تجھے رب کے حوالے کیا پھر سٹان لگ دیا میں رہی دیا ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں آدھ سے بھی ہو جاتے ہیں لیکن میں نے جس کے حوالے کیا تھا اس کو تین چیزیں کہیں تھی اللہ یہ میرا لخت جگر یہ میرا جگر گوشہ یہ میرے دل کا ٹکڑا اللہ میں سڑک پہ ڈال رہا ہوں گھر سے نکال رہا ہوں تیرے حوالے تیری سپرد صحیح سلامت لے آنا کوئی ایسی ازمائش میں نہ ڈالنا کہ اس کے دین کا مسئلہ بن جائے اور اگر موت آ جائے جان کی امانت تیرے حوالے وَخَوَاتِ مَا مَلِكُ اللہ اس کا آخری خطام انجام اچھا کر دینا انجام اچھا کر دینا سر جی بڑی بڑی خبریں ملتی ہیں چوٹیں ہاد سے لیکن اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بڑا جملہ ہے کمال جملہ ہے مشکل آئے موروسی اثرات بھی ہوتے ہیں کچھ لوگوں میں خاندانی کہ ٹینشن لینی میں ہے تو دینی میں ہے نکلیں خود سے دھوب میں آئیں چھاؤں میں بیٹھیں نارمل ہوں نارمل رہنے دیں اے بھئی یار رہ میری لاتو ٹوٹ گئی کیتے کوئی جنہ نے تھی نہیں کیتا پروفیسر صاحب پتا کرے آجے تو اڑینا لینے مسئلے کیوں نے بھئی آپ کو نہیں پتا محبوب نے کہا تھا جتنا جس کا دین سے تعلق ہوتا ہے رب آزمیشیں بڑھا دیتے ہیں تمہیں شکوے اور پریشان اچھا کسی جادوگر نے جادو کر دیا ہوگا کیتا ہوگا بھئی کراؤ ہوا کا کام ہے چلنا دیئے کا کام ہے جلنا وہ اپنا کام کرتی ہے میں اپنا کام کرتا ہوں لوگوں نے تیر مخالفتوں کے چلا رکھے ہیں ہم نے ادھر سے دعا چلا رکھی ہے اور آپ کو پتا ہے انٹی میزائل جو ڈیفنس سسٹم ہے کہیں سے میزائل چلتا ہے تو ہمیں کتنا یقین ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ڈیفنس سسٹم بڑا مضبوط ہے وہ کہیں سے بھی چلے گا یا آگے سے اس کو پکڑ کے برباد کر دے گا ہمارا ایمان ہے ساری دنیا کی تدبیریں تیار ہو کے آ جائیں وہ جو ماں باپ نے دعائیں کی ہوئی ہیں جو اساتذہ نے کی ہیں جو غائبانہ دعائیں ہوتی ہیں جو خیر اور بھلائی کے معاملے چلے ہوئے ہیں جو قادر قدیر دیکھ رہا ہے مشکلیں بڑی نہیں ہیں ٹینشنیں بڑی نہیں ہیں ایک ہی سکون ہے مولا اونی تہہگیے پر جڑی رات قبر چے بار نہیں جڑی بار ہے کوئی قبر چے کھاڑ نہیں ساکتا ٹینشن کس چیز کی بھئی ڈر کس چیز کا خوف کیسا پریشانی کیسی مضطرب کیوں قدم کیوں ڈگمگ آئیں کیوں لرزہ تاری ہو کیوں یہ پریشانیوں میں آئیں تجھے کوئی گانڈ نہیں کھول دی ہتنال کھولی دندانال کھولی نہیں کھولی چل اللہ دیس پرد انہوں کٹ لانگ ہے ہو جاتا ہے کہ نہیں تو میرے پاس بڑا خوبصورت سا جملہ ہے محبوب نے دیا اللہ میں کام کرنا چاہتا ہوں مگر آسان نہیں لگ رہا مگر جسے تُو آسان کر دے گا وہ آسان ہو جائے گا اللہ یہ جتنی مرضی دکھ درد کی سختی کی کہانی ہو جب تُو آسان کر دے تو پھر مشکل کیسی چالیس دن مچھلی کے پیٹ میں اور جملہ پتا کیا تھا لا الہ میں مچھلی کے سامنے اس خوف کے سامنے جھک نہیں رہا لا الہ جس کے سامنے جھکا جائے گا وہ صرف ایک ہے وہ معبود برحق ہے اللہ انت وہ تُو ہے لا الہ الا انت سبحانک اللہ غلطی میری ہے تیرے سے کوئی شکوہ نہیں تو شکووں سے پاک اللہ تیری زیادتی بھی نہیں تُو نے جہاں رکھا ہے میں اس بات پہ بھی راضی ہوں اس مچھلی کے پیٹ میں ڈالا تُو نے ہے تو نکال بھی تُو ہی سکتا ہے لا الہ الا انت یہاں سگنل کسی کے نہیں کوئی نیٹ ورک نہیں چل رہا دنیا سے الگ تھلگ پانیوں کی وسطوں میں سمندروں کی وسطوں میں اور پھر یہ کوئی ماشاءاللہ ماری موٹی کوئی ہے سٹیج جدیت ہے نہیں سی مچھی وہ رب کی بھیجی ہوئی چیز اس کے پیٹ میں رکھ کر کے رب جب نکالتا اللہ انت سبحانک انی کنتو من الظالمین اللہ میرا ظلم ہے میری زیادتی ہے میں توبہ کرتا ہوں میں رجوع کرتا ہوں میں انعابت کرتا ہوں میں تیرا ہوں تُو نے سنبھالنا ہے جان رکھے میں راضی ہوں کیوں کہتے ہیں کہ جتنی مرضی مشکلے ہوں جس کے پاس یہ ذکر ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی مشکلوں کے گہرے میں نہیں رہنے دے گا آتی ضرور ہے بھئی میرے ملک میں تکلیف ہے حکمران اچھے نہیں مجھے شکوہ ہے ووٹر اچھے نہیں انہیں شکوہ ہے جناب تاجر تب کا ٹھیک نہیں ہمیں شکوہ ہے عوام اچھی نہیں سب کو شکوہ ہے علماء اچھے نہیں کوئی پارٹی اچھی نہیں سارے توپ دے گولے تے رکھ کے اڑاؤن آ لینے اچھا جی پھر آپ آسمانوں پہ چلے جائیں فرشتوں میں رہ لیں یہاں تو بندے ہیں مسئلے تو ہوں گے کچھ لوگوں نے کہا کہ یا روٹی نہیں پک دی شادی کر کے ویک ہو جڑی پہلی پک دی سی ہو بھی جان دی رہی پھر ٹینشن اور جو چھڑے تھے وہ بیچارے اپنے رونے روتے رہے رنہ والے آن دے پرونٹے پک دے اسی عدہ دے عدہ رہ گئے ہر بندہ کسی حال میں خوش نہیں ہے بچے تھے تو بڑے ہوں گے پھر موج کریں گے بڑے ہو گئے اتلے کرنی دیں دے آکی تے موڈٹ اپ جاننا ایزی ہو کے جی تو بابے ٹور گئے پھر رون دا یار چنگا سی اب بابو ہوئے تے بیٹھا کس حال پہ خوش رہیں گے خوشی پریشانیاں ازمیشیں میرا یہ ٹھیک نہیں میرا وہ ٹھیک نہیں میرا یہ مسئلہ ہے میرے بیماریاں ہیں میرے دکھ درد ہیں میرے بچے بیمار ہیں اوہ شکر کر ان کو جا کر کے دیکھ جو کروٹ نہیں لے سکتے جا کے چیک کر کے جن کو بولے ہوئے سال ہا سال بیٹھ گئے ہیں جا دیکھ کے جنہیں دنیا کے رنگ کا علم نہیں کس انزیٹی میں ہے کس استراب میں ہے کس افتراک انتشار میں ہے کیوں مستریب ہے کیوں پریشان ہے کیوں بے چین ہے کیسی ٹنشن ہے اللہ کے ساتھ تعلق کر کے آجا جسمانی راحت کے ساتھ اپنے آپ کو ٹائم دیں حضرات میں ویسے خود اس مرض کا شکار ہوں لیکن اللہ کا شکر ہے اور وہ مرض ہے اکثر کو ہوتا ہے ساری دنیا کو ٹائم دیں گے خود کو دینے کو ٹائم نہیں ہے مجھے ایک دن بزرگو نے پکڑ کے سائیڈ پہ لے گئے کہ اندھے تیرے ہیں مچھاں بہت بڑی ہوئی ہیں میں کہا ساچے دساں یہاں کچھ اور سوڑنا جائے میں کہا جی کوشش کیتی سی جو میں تو آن دو پہ لے ٹائم ہی نہیں ملے آیا بھاگ دور میں بڑی مشکل سے فس فس آ کے یہاں پہنچا ہوں وضو کیا ہے سیدھا سٹیج پہ آگیا ہوں آج جان دو اگے نہیں کرتا اللہ کا صرف یہ ہے کہ موقع پہ کسون نیڑے کہ رب نیڑے اللہ پکڑتے نہیں اگر ہمارے ہر خطہ پہ اور کمی بیشی پہ بھئی کس نے کہا ہے ناخن کاتنے کے ٹائم نہیں ہوتے پاؤں دھونے کے ٹائم نہیں ہوتے اڈیاں کوچن دے ٹائم نہیں ہوتے اپنے آپ کو تھوڑا تھوڑا ٹائم دینا شروع کرتے یہ دنیا جتنی مرضی ظالم ہے سکون کے ساتھ بیٹھیں ریلیکس ہوں کہیں اپنے ہم عمر لوگوں کو ٹائم دیں ہم مزاج لوگوں میں بیٹھیں بنائیں کوئی ڈیرہ شیرہ مجلس جیسی بھی یہ نہیں اوکڑے سوکھے رہن دیں نجڑے ماشاءاللہ کیسے دے بھی تھڑے تھے بھائے کیا سی اندھیں جیسے دنیا کو کوئی غم ہوتا ہی نہیں ہے تو کوئی ہو بھی نے ماشاءاللہ دنیا دی مہنگی ترین گھڑی تھے بھائے کے بھی سیر پھڑے ہوں دے ان کی بیگم پہ ہزاروں لوگ رشک کر رہے ہوتے ہیں انہوں پھر ٹینشن دیں دیں اے نہیں بندے دیں پوتر پتہ نہیں اس آدمی پہ دنیا رشک کر رہی ہوتی ہے اے وچاری اندر ہی اندر کڑن ڈی ہوں دیں وہی حال اولاد کا ہے وہی ماں باپ کا ہے وہی رشتہ داروں کا ہے وہی یاروں کا ہے تو بھائی جسے جو اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی ہے اللہ تیرا شکر ہے اللہ میں راضی ہوں